چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے حد بندی کرنا ہے جس کے لیے چھے سے سات ماہ درکار ہیں سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنانے سے قبل چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا عدالت نے الیکشن کے نقاط کے حوالے سے استفسار کیا جس پر چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر کو نوے روز میں الیکشن کرانے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم ہر وقت تیار ہیں لیکن نئی حد بندی کرنی ہے جس کے لیے چھے سے سات مات درکار ہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین پاکستان اور عدلیہ کی جیت ہے نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا آشکہ دن سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا انتقام کا لفظ ڈکشنری میں نہیں قانون اپنا راستہ اپنائے گا اگر پی ٹی آئی والے استیفہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے عدالت عزمہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا پاکستان کی پارلمنٹ کی جو سوبرینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا اور ہم عدالت عزمہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا اور آہندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے چکے گا یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ یہ کسی کی جیت ہے یہ انصاف کی جیت ہے یہ آئین کی جیت ہے اور یہ عدلیہ کی جیت ہے اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنیر حروف میں یاد رکھا جائے گا اگلہ مرلہ عدالت عزمہ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفرنس اب دوبارہ فیل میں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ مرلہ کامیابی سے تیع کریں گے وہ لیڈرز ڈی ہاؤس کے چناو کا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو تیع کریں گے اور پھر ہم سب ملکے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر چکتے ہیں جس طرح یہ مرحل ہم نے تیع کی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے تیع کریں گے انتقام کا لفظ ہمارے ڈکسٹرمنٹ نہیں ہے قانون انصاف اپنے راستہ اپنائے گا اور یہ نہ غیب کا علم ہمیں ہے نہ نیب کا علم ہمیں ہے البتہ نیب نیازی گٹھ روڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پچھا ہے اگر پی ٹی آئی بارے صیفہ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کو ایوان کے جو سنیری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لکھیں وزیراعلہ پنجاب کا انتخاب کرانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواست حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور دیگر کو فریق بنا گیا ہے یکم اپریل سے وزیراعلہ پنجاب کا عہدہ خالی ہے درخواست کا یہ مطن ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز بحمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشواق بتائیے گے سوالے سے جی بالکل مسلمی قنون کے رہنما حمزہ شہباز کی جانب سے پنجاب میں وزیراعلہ کے الیکشن کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے یہ آئینی پیٹیشن حمزہ شہباز کی جانب سے عاظم نظیر تادر اور خالد اشاق ایڈوکیٹ کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے درخواست میں سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں بنیادی نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پنجاب میں وزیراعلہ کا عہدہ گزشتہ پانچ روز سے خالی پڑا ہے پنجاب میں آئینی بہران ہے لیکن سپیکر پنجاب اسمبلی وزیراعلہ کے عہدے کے لیے الیکشن نہیں کروا رہے جس سے صوبے کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے درخواست میں یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے الیکشن کروانے کے بجائے پنجاب اسمبلی کو سیل کر دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی میمبرز اندر نہیں جا سکتا اور ساری کی ساری کاروائی ہتم ہو کر رہ گئی ہے اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے یہ استعداد کی گئی ہے اس آئینی پٹیشن میں کہ فوری طور پر سپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ حکم دیا جائے کہ پنجاب میں وزیراعلہ کے عہدے کے لیے الیکشن کروانے کے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ عدالت پنجاب اسمبلی کو فوری طور پر ڈی سیل کرنے کے بھی احکامات جاری کرے اور جن جن افسران نے غیر قانون اقدامات کیے ان کے خلاف بھی عدالت کاروائی کا حکم جاری کرے تو یہ آئینی پٹیشن لہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور اب جو حمزہ شہباز کے وکلہ ہیں وہ رجیسٹار آفیس سے استعداد کر رہے ہیں کہ اس پٹیشن کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے کیونکہ یہ ضروری نویت کی یہ پٹیشن ہے اور پہلے ہی صوبہ پنجاب جو ہے گزشتہ پانچ روز سے آئینی بہران میں آئینی بہران سے دو چار ہے اور اس حوالے سے اس پٹیشن کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر کے مناسب حکم جاری کیا جائے تو یہ ابھی فائل کچھ ہی دیر بعد رجیسٹار آفیس جائے گی جی محمد شہب بہت شکریہ آپ کا داہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے وزیراعہ پنجاب کا انتخاب کرانے کے لیے اور آئینی درخواست حمزہ شہباز کی جانی افتدار کی گئی ہے اور اس درخواست میں سپیکر ڈیپیٹی سپیکر آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور اس ادا کی گئی ہے کہ اس کی جلد از جلد سماعت کی جائے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کسی ایک آدمی کے شکست نہیں جہبوریت کی جیت ہے مل کر الیکٹرولر ریفارمز لائیں گے جبکہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے پورے نظام کے حق میں فیصلہ دیا ہے مولانا اسط محمود نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دیتے ہیں یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے یہ پاکستان کی جیت ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بھریں گے ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق تلوائیں گے اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل رفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کے طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو اور عوام کے منتخب نوائن رہے جن کے پاس عوام کے منڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالے یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے اہوان کو اس پورے نظام کو معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو تمام زبان بولنے والے تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حق دار سنجھ جائے گا پاکستان کی فتح ہے پوری قوم کی فتح ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں آج پوری قومی قیادت ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے سپریم کورٹ کے اسمبلی بحال کرنے اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دینے کے فیصلے پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ملک بھر میں یوم تحفظ آئین پاکستان کے بجائے یوم تشکر منائے جائے گا اور شکرانے کے نوافل ادا کیا جائیں گے آئین پاکستان کی فتح ہے جمہوریت کی فتح ہے عوام کی فتح ہے دلیہ کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے بڑا اتمنان بخش فیصلہ دیا اور اس پر آج قوم کل اب یوم احتجاج نہیں ہوگا بلکہ یوم تشکر ہوگا جمعہ کے نمازوں میں لوگ دو رکعت شکرانے کا نفل بھی پڑھیں پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے لئے دعائیں بھی کریں اور پاکستان میں جو سیاسی بہران معاشی بہران آئے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالے قوم انشاءاللہ یوم نجات منائے گی اللہ اکبر وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے امران خان نے پھر آخری گین تک لڑنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم امران خان نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا کہ آج کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے شام کو قوم سے خطاب بھی کروں گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میرا قوم کو پیغام ہے کہ پاکستان کے لئے آخری گین تک لڑوں گا لندن سے نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کیا اور کارکنوں کو مبارک بات دی مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف نے نواز شریف سے ٹیلی فونی گفتگو کی نولی کے قائد کا کہنا تھا کہ فیصلے پر سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس کاوش میں سب نے اپنا حصہ ڈالا انہوں نے کہا کہ امران حکومت نے جاتے جاتے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا نولی کے نائب صدر مریم نواز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا قوم کو آئین کی سربلندی پر بہت بہت مبارک بات مریم نے ٹویٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہا آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لئے تمام ہوا اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے انشاءاللہ وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے موسیم اگنون کے دانما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جہموریت پسندوں اور آئین کے بالدستی کا خواب دیکھنے والوں کے دل جیت لئے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو مبارک ہو آئین و قانون کی فتح اور آئین کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو شکست فاش ہو گئی جس طرح قومی اسمبلی بحال ہوئی ویسے ہی پنجاب اسمبلی میں بھی آئین کے ساتھ کھیلے والوں کو موکی کھانا پڑے گی صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت نہیں آئین پاکستان کی جیت ہے ملک بھر میں وکلا آج جوامے تشکر منائیں گے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سب سے پہلے اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں آئین کی بالا دستی ہوئی میں یہ خاص طور پر یہ ارض کروں گا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں ہے یہ آئین پاکستان کی جیت ہے اس لیے اس کاوش میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی وکلا کمیونٹی وکلا کی تمام تنظیموں نے پاکستان بار کانسل ہائی کورٹس بار اسوسییشن نے جو یونانیمز سٹینڈ لیا اور متفقہ ریزولوشن کیا جس کے نتیجے میں آج یہ آرڈر آیا میں سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری وکلا کمیونٹی پورے ملک میں یوم تشکر منائے گی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے تو اکو رکھتا ہوں کہ وہ آئین کی بالا دستی کے لیے آئین کے استقام کے لیے رول آف لا کے لیے پارلیمانی جمہوریت کے لیے اس ملک میں معاشی استقام کے لیے مل کر کام کریں گے خاتون اول کی قریبی ساتھی فرا خان پر اپوزیشن رہنماؤں کے الزامات پر ان کے شوہر ایسن جمیل گجر کا ردعمل سامنے آ گیا ایسن جمیل گجر نے اپنی اہلیہ پر لگایا گیا الزامات مسترد کر دیئے کہتے ہیں خواتین کو نشانہ بنانا اپوزیشن کا وطیرہ ہے ہمارے اساسے پاکستان کے تمام اداروں میں ڈکلئر ہیں عدالتوں سے سزائی آفتہ لوگ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں عورتوں کو نشانہ بنانا آپ کو پتا ہے کن کا وطیرہ ہے بڑی بڑی سیاسی پارٹی کا بلاول صاحب ہے نون لیگ والے ہیں وہ اٹھ کے دو ایڈویٹولز کے پیچھے پڑے ہوئے اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں کسی عدالت میں کسی جگہ پہ کسی جگہ کوئی ہماری انکوائری نہیں چل رہی کوئی چیز نے ملی نہیں امران خان کے خلاف تو میری فیملی کو اٹلیکیٹ کر کے تو نیا کیس بنانے کوشش کی جارہی ہے کوئی جائدات جو اس وقت تک میڈیا میں آئی ہے وہ نہیں ہے جو ہم نے خود ایف بی آر پر ڈکلیر نے کی ہوئی جہاں جہاں ہم ذمہ داریہ سیٹیزن کی ہم نے وہاں ہر چیز کے سبوت دیئے ہوئے ہیں خود جو عدالتوں سے سزا یافتہ لوگ ہیں وہ ہم جیسے انہوں سیٹیزن کو ترہ ترہ اگل الزام تراشی ان پر کر رہے ہیں جو ڈی سیوں کا الزام انہوں نے لگایا ہم پر کیا ڈی سی تین تین کروڑ میں بکتے ہیں تو انہوں نے الزام لگایا کہ کوئی ڈی سی ایس پی چھے منے سے زیادہ نہیں رہا تھا اگر تین کروڑ لے کے لگایا ہو تو چھ منتے بعد کوئی سے بدل سکتا ہے سب سے جو ذمہ دار اپنے آپ کو کہتے ہیں وزیراعظم کے امید وہاں ہیں وہ فکرز دیکھ رہے ہیں کہ جیتنا پیسہ لوٹا اس نے کیا ان کو زیب دیتا ہے کہ ایک لڑکی کے برس ٹول دیکھیں وہ اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کریں جو ایک بچی کے جوتے دیکھ کے ان کے کہہ رہے ہیں یہ اتنے کروڑوں میں اس نے جوتا پہنا ہو بلاول کو دیکھ لیں اس نے الہدہ بین بجانے شروع کی کیا یہ جنڈا ان کا نیکسٹ الیکشن کا کہ فرا گیٹ بل ایکشن دیتے ہیں کہ اگلائیے کیا کر رہے ہیں یہ لو عورتوں کے برسوں میں جانگ رہے ہیں عورتوں کی جوتیوں کو دیکھ لیں ہمیں کونسی پہنی ہوئی ہے وہی کام کر دے ہیں اور بلاول اور اس کے والے صاحب جو اس پر برملاہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف ہمارے خلاف کمپین دلائی اور وہ بھی یہی جرم کر رہے ہیں وہ دوسروں کی عورتوں کے خلاف کمپین دلائے ہیں طاقت پر ترین پاسپورٹ کی فہرس جاری کر دی گئی پاکستان عالمی فہرس میں ایک سو نوے نمبر پر موجود ہے بینولا قوامی داری ہنلے کی جانب سے ایک سو بارہ ممالک کے پاسپورٹ کی رانکنگ جاری کر دی گئی فہرس میں یوکرین چونتیسوے نمبر پر آ گیا جبکہ روس ایک سو ستران سکور کے ساتھ اور انچاسوے نمبر پر براجمان ہے انڈکس کے مطابق پاکستان فہرس میں ایک سو نوے نمبر پر موجود ہے جس کے شہریوں کو محض دنیا بھر میں اکتیس مقامات تک بغیر ویزا رسائی حاصل ہے برطانیہ کا پاسپورٹ ایک سو ستاسے کے ویزا فری سکور کے ساتھ پانچوے نمبر پر آ گیا جبکہ امریکی پاسپورٹ ایک سو چھاسے کے سکور کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہے جبکہ افغانستان درجہ بندی میں سب سے نیچے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سینٹر شہری رحمان کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے عدالت کا فیصلہ سب کے لیے پیغام ہے کہ آئین سے بالاتر کوئی نہیں شکست سے بچنے کے لیے آئین کی ایک بار نہیں تین بار خلاف ورزی کی گئی تریکن صاف آئین کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے سینٹر شہری رحمان کے جانب سے ٹویٹ کر کے یہ رد عمل دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ کہنا ہے شہری رحمان کا انہوں نے کہا عدالت کا فیصلہ سب کے لیے پیغام ہے کہ آئین سے بالاتر کوئی نہیں شکست سے بچنے کے لیے آئین کی ایک بار نہیں تین بار خلاف ورزی کی گئی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ پیکہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ایف آئی اے حکام کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی گئی عدالت کے سامنے ایس او پیز رکھے اور ان کو ہی پامال بھی کیا گیا چیف جسس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے اور جنرلس کی نگرانی کی جا رہی ہے یہ ایف آئی اے کا کام ہے کیا چیف جسس کا استفسار اسلامباد ہائی کورٹ پیکہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ایف آئی اے حکام کے جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی گئی اور چیف جسس کے جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ عدالت کے سامنے ایس او پیز رکھے اور ان کو ہی پامال بھی کیا گیا پانچ ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 48 پیسے کم ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر 187 روپے 70 پیسے پر فروخت پانچ ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 48 پیسے کم ہو گئی ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 187 روپے 70 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے تو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 48 پیسے کم ہو گئی ہے پانچ ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے اس سے قبل ڈالر کی انچی اڑان تھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اور اب پانچ ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت اٹالیس پیسے کم ہو گئی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستاسی روپے ستر پیسے پر فروخت ہو رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلے پانچ ہفتوں کے بعد ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت اٹالیس پیسے کم ہو گئی ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستاس روپے ستر پیسے پر فروخت ہو رہا ہے پچھلے پانچ ہفتوں میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور روپےہ اپنی قدر کھوتا جوا رہا تھا پانچ ہفتوں کے بعد یہ خوشائن تبدیلی آئی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہیڈ آف بزنس ڈیسک ہاری ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاری ضمیر بتائیے کہ اس کمی کی وجہ کمی کی وجہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ غیر یقینی صورتی اللہ مطلب کم ہوئے یا ختم ہونے کو ہے اسی وجہ سے ہی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی لیکن ابھی بھی جہاں یہ جو کمی ہے یہ بہت کم ہے کیونکہ مافی کے ساتھ یہ نقصان جہاں بہت ہو چکا ہے تقریبن ون ایٹی نائن روپیس کا ڈالر ہو گیا اس کی جتنی بھی درامت کی گئی ہوں گی یہ دو تین ہفتوں کے اندر چیزیں وہ سب مہنگی آئیں گی اور اس سے جہاں فوڈ انفلیشن مہنگائی مزید بڑھے گی اب نئی حکومت یا نئے جو لوگ آئیں گے جو فائنانس منسٹری میں جو اس کو کس طریقے سے چیلنجز کو دیکھتے ہیں اور کتنا جلدی یہ ڈالر ریکاور ہوتا ہے تاکہ ہماری جو فوڈ انفلیشن یا پیٹرل یا مسنوات اس پر ابھی کیپ لگاوا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ڈالر مزید اور کم ہوتا ہے جی بہت شکریہ حالی سمیر صاحب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹاک مارکٹ میں بے استحقام آنے لگا دو سو چھپن پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس چوالیس ازار باون کی سطح پر پہنچ گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھا گیا کہ سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاروں کے اربو رو پہ ڈوب گئے اور آج ڈالر کی اڑان تھمی ہے اور سٹاک مارکٹ میں بے استحقام آنے لگا ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے تاریخ غورت سے جی تاریخ بتائیے گا دیکھیں کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹاک مارکٹ میں ایک ڈیکلیننگ فرینٹ بھی تھا ساتھ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت میں بھی جو ہے وہ کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جبکہ انٹرسٹیٹ میں اچانک یا تو ایک اناؤنسمنٹ کے ساتھ بڑھتا تھا اور وہ بھی کچھ ایک پرسن یا تو پر پرسن بڑھتا تھا تو اس وقت سٹاک مارکٹ میں ایک ڈیکلیننگ فرینٹ بھی تھا کیونکہ انویسٹرز کہتے تھے کہ انٹرسٹیٹ کا بڑھنا جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے لیکن کل اچانک ایمرزنسی کے اندر ہنگامی حالت کے اندر انہوں نے ٹائی فیصد کا سٹیٹ پینک نے جو ہے وہ انٹرسٹیٹ پہ اضافہ کیا ان تمام وجہوہات کی باوجود بھی آج سٹاک مارکٹ کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پولٹیکل انسرٹینٹی ہی تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی عرصے سے ایک روپیہ بھی ڈیکلیننگ فرینٹ شو کر رہا تھا اور سٹاک مارکٹ بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی کنٹری کے اندر انسمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ انسرٹینٹی پیدا کرے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دولوں میں ہمیں کچھ پریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج جس کل جس طرح کی خبر آئی جس کے بعد ہم دیکھنا ہے کہ اب کچھ مستحقم ہوتی بھی سوریتان نظر آئی اور انٹرسٹیٹ کے بڑھنے کے باوجود بھی سٹاک مارکٹ میں آج میں ایک اضافہ نظر آئی یعنی کہ انویسٹرز کا ٹوٹل جو کانفیڈنس ہے وہ پولٹیکل انٹرسٹیٹی جو مستحقم سیاسی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہی ہے تو آج کی دن جو ہمیں سوریتان نظر آ رہی سٹاک مارکٹ میں انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ کچھ حد تک بہال ہوتا وہ نظر آئی یہی بجائے کہ سٹاک مارکٹ میں کچھ حد تک تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے سہی سٹاک مارکٹ میں کچھ حد تک تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے بہت شکریہ تاریخ اور ہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے